ہیلو ویور ویلکم ٹو اکاس مقبول یوٹیوب چینل لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اٹینڈس ہومورک اور ڈاکومنٹ اور لیو کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں ہم لائبریری ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ مادیل کو دیکھیں گے کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں سب سے پھر ہم لائبریری میں آ جاتے ہیں دوست میں لائبریری پہ کلک کر لیتا ہوں تو جیسے ہی آپ لائبریری پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو بکس کی لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی ابھی ہمارے پاس کوئی بکس ہم نے ایڈ نہیں کی تو یہاں پر پلس بٹن پہ کلک کریں تو یہاں سے آپ نیو بک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نیو بک ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے نیو بک ایڈ کرنے کے لیے فارم اوپن کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس سب سے پہلے بک کا آئی ایس بی این نمبر ہمارے پاس آج جائے گا تو کوئی بھی نمبر میں انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد بک کی کیٹیگری ہمارے پاس ابھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے تو کیٹیگری ایڈ کرنے کے لیے پلس ایڈ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کٹیگلی ایڈ کرنے کا اپشن آ جائے گا فار ایزمپل میں کر لیتا ہوں انگلیش کی بکس ہیں تو میں یہاں پر انگلیش لکھ کے ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ اردو کی بکس ہیں تو میں اس کو بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر میں سلک کر لیتا ہوں بک کا ٹائٹل آ جائے گا کوئی بھی بک کا نام دے سکتے ہیں بک کا نمبر آ جائے گا اثر کا نمبر آ جائے گا اس کے بعد آپ ریک کی لوکیشن اگر آپ ریک ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں فار ایڈ ریک ون میں اس کو نام دے دے دوں اب ہمارے پاس یہ بک جو ہے ریک ون میں پڑی ہوئی ہے اس کی پرائس کیا ہے ایڈ بک پہ کلک کریں گے تو اچھا اس کی قوانٹیٹی ہمارے پاس کتنی ہے تو قوانٹیٹی ایڈ کرنے کے بعد ایڈ بک پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ بک ایڈ ہو جائی اس طرح مزید بک آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بک کو ایشو کرنا چاہتے ہیں تو ایشو بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایشو لسٹ میں آ جائیں اب یہاں پر ہمارے پاس بکس جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں تو پلس آئیکن پہ کلک کر لیں تو پلس آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے بک جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس میں کلاس لک کریں گے کلاس لک کرنے کے بعد سیکشن اس کے بعد سٹوڈنٹ تو میں سٹوڈنٹ سلک کر لیتا ہوں اس کے بعد ایشو ڈیٹ ہمارے پاس آ جائی کب سے ایشو اور پیریڈ کتنے دنوں کے لیے آپ ایشو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پیریڈ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں سیون ڈیز کے لیے ایشو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں سیون کروں گا اب ہمارے پاس سیون ڈیز آ جائیں گے ریٹرن ڈیٹ آٹومیٹک کلکولیٹ ہو جائے گی اس کے بعد کٹیگری اس کے بعد کٹیگریٹ کرنے کے بعد یہاں سے بک کس لک کریں گے اور ایشو بک کریں گے تو بکس جو ہے وہ لائبریری سے ایشو ہو جائے گی اب ہمارے پاس بکس جو ہے ایشو ہوگی اس کے علاوہ لائبریری کے ممبر ایٹ کرنا چاہتے تو لائبریری کے ممبر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس اس ٹوڈن کو بک ایشو ہوگی ہے تو یہ ہمارے پاس ممبر لسٹ میں شو ہو رہا ہے جتنے بھی ممبر ہیں آپ ان کو ویو کرنا چاہتے ہیں اور ان سے جو بک ہے وہ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بکس جو ہے وہ آپ اس کو ایڈیٹ یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لائبریری کے بعد ہمارے پاس ہسٹل آ جاتا ہے ہسٹل پہ کلک کریں سب سے پہلے اب ہمارے پاس یہاں پر ہسٹل نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے تو میں ایڈ کرنے چلتا ہوں تو یہاں سے میں ایڈ کر لیتا ہوں ہسٹل کا نعم آ جائے گا اس کے بعد ٹائپ آ جائی گی ٹائپ کے بعد ایڈریس آ جائے گا اور کیپیسٹی آ جائے گی اس کے بعد ایڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہسٹل جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ایڈیٹ یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ایڈیٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے اس میں روم کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ روم بھی ایڈ کر سکتے ہیں روم لسٹ میں آ جائیں ہمارے پاس کوئی بھی روم نہیں ہے اس میں نہیں شور ہے تو روم کو ایڈ کرنے کے لئے ہسٹل میں روم میں آ جائیں اب یہاں سے پلس آئیکن پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ روم کو ایڈ کر سکتے ہیں تو میں پلس آئیکن پر کلک کر لیتا ہوں اور سب سے پہلے ہمارے پاس یونیک آئیڈی روم کی تو یونیک آئیڈی اٹومیٹک جنر ایڈ ہو گئی ہے اس کے بعد ہسٹل کو سلیک کریں گے اس کے بعد روم ٹائپ روم ٹائپ نہیں ہے تو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں روم ٹائپ تو میں یہاں سے روم ٹائپ ایڈ کر لیتا ہوں اور روم ٹائپ سلیک کرنے کے بعد بیٹ کی کی پیسٹی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایڈ روم کریں گے تو آپ کے پاس روم جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اگر آپ روم کو ایسائن کرنا چاہتے ہیں تو ایسائن روم پہ کلک کریں گے تو آپ ہمارے پاس نو بیٹ آویلیبل تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ یہاں سے بیٹ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس روم جو ہے وہ ایسائن ہو سکے گا تو میں بیٹ پہ کلک کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں بیٹ کو ایڈ کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس بیٹ کی یونیک ایڈی جو ہے وہ جنرائٹ ہو گئی ہے اس کے بعد روم کی ایڈی روم کو سکھ کریں گے اس کے بعد اس کی چارجز کتنے آئیں گے اور ڈسکرپشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ بیٹ کریں گے تو آپ کے پاس بیٹ جو ہے وہ اس روم میں ایڈ ہو جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس روم یہ والے بیٹ جو ہے اویلیبل ایکشن پہ آپ اس کو ایڈیٹ فیو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس روم کو اب آپ ایسائن کرنا چاہتے ہیں تو ایسائن کر سکتے ہیں میں روم میں آ جاتا ہوں ایسائن روم پہ کلک کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس بیٹ کے ایڈیا ہی جائے گی اس کے پاس سٹوڈنٹ کو سلک کریں گے ڈیٹ سلک کریں گے اب یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے تو اسائن روم کریں گے تو یہ روم جو ہے وہ اسائن ہو جائے گا اس سٹوڈنٹ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے اوکی بیٹ ہو چکا ہے اس کی کیپسٹی ون ہے تو ہمارے پاس ایک ہی سٹوڈنٹ ایڈ ہو سکے گے گا اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں ویو پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ ویو آ گیا اس کے علاوہ آپ یہاں پر بیٹ کے لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو بیٹ لسٹ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس اس روم میں ایک ہی بیٹ ہے ہم نے ایڈ کی ہے تو ہمارے پاس ایک ہی بیٹ شوہ رہا ہے اور وہ اکوپائیڈ ہے اور سٹوڈنٹ کا نیم بھی یہاں پر شوہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو آپ ویو کرنا چاہتے ہیں ویو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسپورٹ آ جاتی ہے ٹرانسپورٹ پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ ٹرانسپورٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے ٹرانسپورٹ ایڈ کرنے کے لیے پلس آئیکن پر کلک کرنگو تو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی سب سے پہلے روٹ نیم آ جائے گا کون سا روٹ ہے ویہیکل کا نمبر آ جائے گا ویہیکل ریجسٹریشن نمبر آ جائے گا ڈرائیور کا نیم آ جائے گا ڈرائیور کا فون نمبر آ جائے گا اس کے علاوہ ڈسکرپشن آ جائے گی اور اس کے چارجز کتنے ہیں اور پکچر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں ڈرائیور کی تاپلوڈ کر سکتے ہیں تو میں ایڈ ٹرانسپورٹ پر کلک کر لیتا ہوں یہاں پر ویہیکل ایڈینٹی فائر ہمارے پاس نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈرائیور کا ایڈریس آ جائے گا ایڈ ٹرانسپورٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائی اب ہمارے پاس ایک گاڑی جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے اس کو آپ ٹرانسپورٹ ڈیٹیل کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل آ جائیں گی ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ